لوگ کہتے ہیں کہ فیصلے دل کرتا ہے لیکن جدید سائنس کہتی ہے کہ دل کو جو اچھا لگے فیصلہ ہمیشہ دماغ کرتا ہے جیسے دماغ کی پرائیم اپورٹنس ہے ایسے دماغ کا علاج کرنا بھی ایسی ہی ہے جیسے کوئی جہوری ڈائمنڈ کو تراشتا ہے جیسے سونے کو کندن بنایا جاتا ہے تو ایسے ہی دماغ کا علاج بھی خاص علاج ہے دماغ کا علاج مہنگا ہے لیکن شکریہ سرکاری ہسپٹلز کا کہ چند بڑے شہروں میں اچھے ہسپٹلز بنے ہوئے ہیں جہاں پہ آپ کا تقریبا فری آف کاسٹ علاج ہوتا ہے پروفیسر ڈاکٹر یاسین صاحب کی سربراہی میں قائم ہونے والا یہ ایک وارڈ عرشہ چودری صاحب نے سمبھالا تو انہوں نے بھی بائیسن طریقے سے چلایا ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد آج کل ڈاکٹر شاہد سمیجہ صاحب دن رات محنت کر کے اس کو چلا رہے ہیں اور چند اچھے نیورو سرجن جس میں ڈاکٹر فیروز نواز صاحب ڈاکٹر فیصل ڈاکٹر واصف ڈاکٹر شمیم ڈاکٹر امین اور بہت سارے نئے مستقبل کے نیورو سرجن ڈاکٹر ساکیب ڈاکٹر نبیل یہاں پہ کام کر رہے ہیں یہاں پہ آنے کے بعد اگر آپ میں ہمیشہ مریض کو کہتا ہوں کہ پہلے دو دن مشکل ہوتے ہیں تیسرے دن آپ کو ایسے لگتے جیسے آپ ایک گھر کے اندر آگئے ہیں جو نئے ڈاکٹرز آتے ہیں ان کو بھی شروع میں مشکل لگتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم کہاں پہ آگئے ہیں لیکن اگر وہ یہاں پہ تین ہفتے کام کر لیں تو اس کے بعد یہاں کا محول اتنا اچھا ہے کہ ان کا گھر جانے کے لیے دل نہیں کرتا ایوننگ پہ اگر آپ چکر لگائیں تو آپ کو وکٹوری ہسپٹل کے ایک مشہور ڈاکٹر ڈاکٹر طاہر صدیق صاحب سے آپ کی ملاقات ہوگی ڈاکٹر طاہر صدیق صاحب بھرفن مولا ہے آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں تو آپ کو انواؤ اقسام کے کھانوں کے بارے میں اپنی باتوں سے محضوظ کریں گے اور نیروس سرجری کے سب سے اچھی بات ڈاکٹر شمیم اور ڈاکٹر امین ہے جب آپ بہت پریشان اور آپ کو کوئی چیز اچھی نہ لگ رہی ہو تو یہ اپنے